اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیش کرونا بہران سے بری طرح سے جوز رہا تھا اسی دوران اس خبر نے بھی ہماری نیندیں اڑا کر رکھ دی کہ ہمارے دیش کی معیشت تباہ ہو گئی لیکن تب بھی ہمیں کچھ فرق نہیں پڑا پھر ایسی بھی خبریں سامنے آئی کہ ملکی سرکاری کمپنیوں کو بیچا جا رہا ہے غریب آدمی کے سفر کی سب سے بڑی سہولت یعنی کے رائیوے کو بیچنے کی تیاری چل رہی ہے لیکن ہم اپنے خوشیوں میں مست ہیں پھر اسی دوران سرکار نے راجے صبح میں اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے کسان بلکو بھی پاس کرا لیا تب بھی اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا ہم جیہاں نظر ہم مست سے مست ہوتے گئے پھر کیا تھا یوگی کے اتر پردیش سے ایک دل دہلا دینے والی خبر آئی کہ زلہ حاطرس کے دلطفے سے تعلق رکھنے والی ایک معصوم کو گاؤں کے ہی چند اونچی ذات کے لڑکوں نے آغوا کیا اس کی عزت لوٹی ان درندوں نے اتنا ہی نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ مارپیڈ بھی کی اور انتہائی ظالمانہ انداز سے بے رحمی کے ساتھ اس کی کمار یعنی کے ریڈ کے ہڈی توڑی گئی اس کی گردن توڑی گئی اس کی زبان کڑ دی گئی اور بالاخر وہ معصوم اپنی زندگی کی جنگ ہار گئی اور اس ظالم دنیا کو الویدہ کہ گئی ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ناظرین اکرام نیشنل کرائم ریکارڈ بیرو کی ریپورٹ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت چونکانے والی ہے کہ اس کے مطابعہ دیش میں ہر ایک دن میں ایک انو ریپ کے کیسز درج ہوتے ہیں آج ہم اپنی اس پروگرام میں اسی موضوع پر بات کریں گے اور ملک میں ہونے والے ریپ کے واقعات کو ایدادو شمار کے روشنی میں پیش کریں گے اس سے پہلے اگر ابھی تک اپنے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کریں پاس میں لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں ناظرین ہاترس ریپ کے معاملے پر حکومت کی بے ہیسی کا یہ عالم ہے کہ ایک طرف ابھی اسی معصوم کی چیتہ کی آگ گجھی بھی نہیں کہ اتر پردیش کے بلگرامپور میں ہی ایک اور دلدوست واقعہ سامنے آ گیا جس میں ایک لڑکی جو کالیج کی طالبات تھی اور وہ کالیج اپنا ایڈمیشن کرانی گئی تھی اس کے ساتھ درندوں نے زیادتتی کی اور جب اس کی حالت بگڑ گئی تو اسے ایک ٹیمپو میں رکھ کر اس کے گھر کے سامنے چھوڑ گئے اور ہسپتال جاتے جتے اس معصوم نے بھی دم توڑ دیا آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اس دیش میں خاص طور پر ایسے دیش میں جس کا وزیر اللہ اپنے آپ کو ایک دھارمک اور مذہبی صوفی صند کہلاتا ہے اس کے دیش میں بیٹیاں آخر کیوں محفوظ نہیں ہیں اور ستم بالائے ستم یہ کہ بجائے ظالموں کو سزا دی جاتی اُلٹا مظلوموں کی زبان بند کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے اور مظلوموں کو انصاف تو بہت دور کی بات ہے بلکہ متاثرہ کے گھر والوں کو ہی ڈڑایا دھمکایا جاتا ہے ناظرین ہاتھ رسلے پاملے میں حکومت نے جس ظالمان اور کردار کا مظاہرہ کیا ہے اسے یہ بات صاف طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ اس ملک میں اب غریب ہونا کسی لانت سے کم نہیں ہے غریبوں اور دلیتوں کے لیے اس ملک میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے جی ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑکی کی موت ہو گئی حکومت اتنی ظالم ہو گئی کہ اس نے اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے راتوں رات لڑکی کی چتا کو آگ لگا دی اتنا ہی نہیں بلکہ لڑکی کے گھر والوں تک کو آخری رسوم میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی بلکہ انہیں ان کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا مانو وہ کوئی گنہگار ہوں گاؤں کی کسی فرد یا کسی رشتدار تک کو آخری رسوم میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی ابھی بھی یہ خبر موصل ہو رہی ہے کہ پولیس اور انتظامیہ مستقل گھر والوں کو دھمکا رہی ہے آج کانگریس کے لیڈر راہل گانڈی اور پریانکہ گانڈی متاثرہ کے گھر جا رہے تھے راستے میں پولیس نے راہل کے ساتھ تمیزی کی بلکہ انہیں دھکا دے کر گرا دیا اور بالاخر انہیں ہراست میں بھی لے لیا گیا جب اپوزیشن کا ٹاپ لیڈر بھی اس دیش میں محفوظ نہیں ہے تو عام آدمی کا کیا ہوگا یہ سوچنے کی بات ہے اسی طرح یہ خبر بھی مل رہی ہے کہ گھر والوں کو مستقل ہاترز کے ڈی ایم اور پولیس والے دھمکا رہے ہیں یہاں تکی میڈیا والوں تک کو گاؤں میں جانے کی اجازت نہیں ہے یہ ہے ڈیٹیٹر شیپ اور ہٹلر شاہی بھی اسی کو کہتے ہیں ناظرین اکرام اگر ہم جائزہ لیں تو ایک بات صاف طور پر معلوم ہوتی ہے کہ ملک میں ریپ کے واقعات میں کمی نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ مزلموں کو سب سے سب سب سزا نہیں دینا ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب دوہزار بارہ میں دہلی میں ایک چلتی بس میں چھے لڑکوں نے مل کر ایک لڑکی کے ساتھ گینگ ریپ کیا تھا پورے ملک میں اس کے خلاف مظاہریں ہوئے تھے پورے دیش نے انہی فانسی دینے کی مانگ کی تھی لیکن سزا میں تاخیر نے دوسرے لوگوں کو جرم کرنے کا اور حوصلہ دے دیا اگر آج بھی ملک میں ریپ کے مزرمین کو فوری سزا دینے کا سلسلہ شروع ہو جائے تو آج ہی ان واقعات پر لگام لگ جائے گی لیکن جب تک حکومت اس معاملے میں بے حیث بنی رہے گی اس طرح کے گھنانے واقعات ہوتے ہی رہیں گے ناظرین اکرام اب آئیے ہم اعداد و شمال کے روشنی میں اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ریپ کے واقعات کی تعداد روز بروز کتنی بڑھ رہی ہے نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو ہر سال جی ہاں ناظرین ہر دو سال پر اپنی ریپورٹ شائع کرتا ہے جس میں ملک میں ہونے والے مختلف جرائم کے اعداد و شمال پیش کیے جاتے ہیں دوہزار اٹھارہ کی ریپورٹ کے مطابق عورتوں کے خلاف ہونے والے جرائم کا فیصد جی ہاں ناظرین فیفٹی ایٹ فیصد تھا جو دوہزار انیس میں سکسٹی تری فیصد ہو گیا دوہزار اٹھارہ میں عورتوں کے خلاف ہونے والے جرائم کے کل کیسوں کی تعداد تین لاکھ اٹھارہ ہزار دو سو چھتیس تھی جو کہ دوہزار انیس میں بڑھ کر چار لاکھ پانچ ہزار آٹھ سو ایک سٹھ ہو گئے ان جرائم میں ریپ کی کیسز کی کل تعداد دوہزار اٹھارہ میں تیتیس ہزار تین سو چھپن تھے جو کہ دوہزار سترہ میں بتیس ہزار پانسو انسٹھ تھے اسی ریپورٹ کے مطابق اگر ایک دن کا آسطن نکالا جائے تو اس طرح دیش میں ہر دن ایک ادنو ریپ کیسز سے درج ہوئے یعنی تقریباً ہر پندرہ منٹ پر ایک ریپ کا واقعہ ہوا اگر ہم ریاستی اتبار سے دیکھیں تو دوہزار اٹھارہ کے اتبار سے ریپ کے سب سے زیادہ واقعہ مدیہ پردیش میں پیش آئے اور اگر میٹرپولٹین شہروں کی بات کریں تو ہمارے دیش کی راجدانی دہلی کو ریپ کی راجدانی بھی کہہ سکتے ہیں یعنی دہلی کا پہلا نمبر ہے اتبار پردیش کا دوسرا نمبر ہے صرف اتبار پردیش میں دوہزار اٹھارہ میں تین ہزار ناؤ سو چھیلیس ریپ کیسز درج ہوئے جس میں اٹھارہ سال سے کم عمر کی ایک ہزار تین سو ترپن اور اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کی دوہزار پانس سو ترین نو ریپ کیسز درج ہوئے ناظرین اکرام یہ ہے ہمارے اس پیارے دیش کا حال کیا ہم اب بھی سوتے رہیں گے آخر ہم کب بیدار ہوں گے ہم سماج میں اس کے خلاف کب بیداری پیدا کریں گے حکومت سے سوال کرنا کب سیکھیں گے اور حکومت کے خلاف بولنے کو اپنا حق کب سمجھیں گے یاد رکھیں کہ اگر ہم نے ابھی اپنی زبان بند کی تو ہمارے آنے والی نسل گنگی اور بحری پیدا ہوگی اب فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے